پریمی جورے کے اس شادی کو دیکھیں دونوں نے پٹنا پولیس کے نردیش پر شادی کے بندھن میں خود کو باندھ لیا ہے یا شادی پٹنا کے فلواری کے شب مندر میں ہو رہی ہے شادی میں نہ کوئی بینڈ نہ کوئی براتی اور نہ ہی کوئی آئیوجن صرف لڑکا اور لڑکی اور مندر کے پروہیت کے ساتھ علاقے کے وارڈ پارشت بھیم پنڈت موجود ہے دراصل وارڈ پارشت کو پٹنا کے فلواری تھانا نے فون کر کہا تھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی کرانی ہے بھیم پنڈت بھلا تھانا کی بات کیسے کاٹ دے سو انہوں نے تدکال شب مندر میں شادی کا اریزمنٹ کرا دیا اور یہ شادی ہو گئی پر اس شادی کی کہانی جان کر آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے شیو مندر کلاب کے پاس امر کمار اور اریتو کماری جو لگھاک چار پانچ مہینہ سے بھارت کے یہ لوگ رہ رہے تھے خلواری تھانا کے پاس میرے پاس خون آیا ان دونوں کو شادی کروانا ہے شیو مندر کلاب کے پاس پرخنڈ کول ان دونوں نے رہنے والے ہیں رامگر کے خلواری تھانے والے اچیس رامگر بتاتے ہیں ان لوگا پریم پرسن تھا اس لیے ہم لوگ سماج والے لوگ مل کے ان کو شادی کروائیں اور بیدھ ہی پروک شادی کروائیں یہاں کا ایک رسید کرتا ہے جو مندل کا ریجسٹر رسید ہے وہ رسید کروائیں اور ان کو دے دیئے اور بولے کہ آپ بنہا سے گزر بسر کیجئے جھارکھنڈ کے ہجاری باگ سے امر کمار اور ریتو کمار کے پیار کی ٹرین نکلی تو سیدھے پٹنا کروگی دونوں بینا گھر والوں کو بتائے اپنے پیار کو مقام دینے کے لیے جھارکھنڈ سے نکل کر پٹنا آگے اور پٹنا کے پھولواری شریف میں ایک قرائے کے گھر کو لے کر پتی پتنی کی روپ میں رہنے لگے پر کہاوت ہے نا عشق اور موشک چھپائے نہیں چھپتا سو ان دونوں کے ماملے میں بھی یہی ہوا دونوں رہتے تھے پتی پتنی کی روپ میں لیکن ان کے خاؤ بھاؤ پتی پتنی کا نہیں تھا سو مکان مالک سمیت آس پر اس کے لوگوں کو شک ہونے لگا تو کسی نے دونوں کے بارے میں پولیس کو خبر دے دی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو جب ایک گھر میں رہنے کو لے کر پولیس کو خبر ملی تو پھولباری پولیس ان کے ٹھکانے پر پہنچ گئی اور ان سے پوچھتاچ شروع کی پولیس کے پوچھتاچ میں ان کے پیار کا ماملہ سامنے آ گیا دراصل پولیس کے پوچھتاچ میں ان دونوں نے جو پریم کہانی بتائی اس سے پولیس بھی چونک بڑی پٹنا پولیس کو پریمی اور پریمیکہ نے بتایا کہ پریمی امر ایک نیجی فائننس کمپنی میں ریکاوری ایجنٹ کا کام کرتا ہے اور اس نے پریمیکہ ریتو کی ماں کو لون دلائیا تھا لون دلانے کے بعد وہ ہر مہینے لون کا کسٹ ریکاوری کرنے ان کے گھر پہنچتا تھا اور اسی دوران لون کی ریکاوری کرنے کے لیے آنے والے ریکاوری ایجنٹ امر کمار سے ریتو کی آنکھیں چار ہوئی اور ایک دن امر کمار لون لینے والی مہیلا کی بیٹی ریتو کماری کے ساتھ فرار ہو گیا اور سیدھے پٹنا آ گیا جانکاری کے انسار جھارکھنڈ کے ہجاری باگ سے فرار ہو کر یہ پریمی جورہ سیدھے پٹنا آ گیا اور پٹنا کے فلواری شریف علاقے میں کیرائے کا مکان لے کر رہنے لگا اسی دوران کسی کے شکایت پر پولیس نے دونوں کو ہراست میں لے کر پوچھتاچ کی تو اتن کی پریم کہانی سامنے آ گئے لڑکے نے پولیس کو بتایا کہ وہ ایک فائننس کمپنی میں ریکاوری ایجنٹ ہے لڑکی کو ماں کو اس نے اپنی کمپنی سے لون دلائیا اور لون کے ریکاوری کے لیے اکثر ان کے گھر جاتا تھا جہاں ریتو سے اس کا آمنہ سامنہ ہونے لگا اور اس کے بیج دوستی ہو گئی پھر دونوں ایک دوسرے سے پریم کرنے لگے اور ایک دن دونوں گھر سے بھاگ نکلے کیونکہ ان کی شادی کو کوئی تیار نہیں تھا ہزاری بھاگ سے پٹنا کر یہ دونوں فولواری میں رہنے لگا پتا چلا کہ پڑیوار والے کافی دنوں سے دونوں کی تلاش میں ہیں پریمی جورے نے بتایا کہ ان کے پڑیوار کے لوگ ان کی شادی کے خلاف ہیں اسی وجہ سے گھر سے انہیں بھاگنا پڑا پریمی جورے کا کہنا ہے کہ دونوں بالگ ہیں ایک دوسرے سے پریم کرتے ہیں ان کی شادی میں کسی کو بھی ارنگا نہیں لگانا چاہیے پریمی جورے کی بات سن کر کے پھولواری تھانا نے علاقے کے وارڈ پارسط بھیم پندیت کو فون کیا اور دونوں کی شادی کرا دینے کی گجارش کی اور اس کے بعد پریمی جورے کو پھولواری شریف کی شریف مندر میں لا کر شادی کرا دی گئی یہ ایک ازی پریم کہانی ہے اس پریم کہانی میں پریم بھی ہے اور سمرپن بھی ہے اس ازیبو گریب پریم کہانی میں پریمی جورے کی شادی ہو گئی پٹنا پولیس نے یا جمعے واری نبھائی اور اس نے علاقے کے لوگوں کے سامنے دونوں کی شادی کرا دی سادگی سے دونوں کی شادی ہو گئی اور دونوں کو نردیش دیا گیا کہ وہ اپنا جیون خود چلائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جیون خلاصہ کے لئے داناپور سے پنکج راج کی یہ خاص ریپورٹ